باکہ کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو حضور علیہ السلام نے شاہ فمایا سنت و بے کم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قَالُوا فَمَالَنَا فِيَا يَا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے شاہ فمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے صحابہ نیز کی فَصُوفَ يَا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کا کیا حکم ہے تو حضور علیہ السلام نے شاہ فمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَا الصُوفِ حَسَنَةٌ ان کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے قربان جائیں حضرت علی المتزا شیر خدا کرم اللہ تعالی واجہ القریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فمایا جب کوئی بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہر قدم پر بندے کو دس نیکی عطا فرما دیتا ہے اس کے دس درجات بلند فرما دیتا ہے اس کے دس گناہوں کو مکا دیتا ہے فمیت جب وہ جانور کے مالے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے اس سے بات چیت کرتا ہے لیندین کرتا ہے فمیت جب وہ مالے کے پاس قیمت تیہہ ہو جاتی ہے پھر اس جانور کے مالے کو اس کی قیمت ادا کرتا ہے فمیت اللہ تبارک وطالعہ ہر درم کے بدلے بندے کو سات سو نیکی عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ ہر درم کے بدلے سات سو نیکی عطا فرماتا ہے فمیت جب وہ اس کو لے کر گھر آتا ہے اور جانور کی قربانی کرنے کے لیے جانور کو زمین پر لٹا دیتا ہے سات زمینوں کی مخلوق بندے کے لیے بخشی شوری استفار کرتی ہے بندے کے لیے استفار کرتی ہے فمیت جب وہ جانور کو زبا کرتا ہے جانا کہ جسم سے خون نکلتا ہے جانا کہ جسم سے نکلنے والے خون کے ایک کترے کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لئے بندے کی بخشے کے لئے دعا کرتا رہتا ہے فمیٹا جب اس کا گوشت بنا لیتا ہے اور گوشت کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے ہر ہر لکمے کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسمائل علیہ السلام کے اولاد سے ایک غلام ازاد کرنے کا جورا سواب عطا فرما دیتا ہے ہر غلام ایک ایک لکمے کے بدلے ایک ایک غلام کو ازاد کرنے کا سواب عطا فرما دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمائی من کانا لو ساکم ولم یدحا فلا یقربنا مسلانا فمیٹ جس کے اندر وسط ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے فمیٹا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس لیے کہ یہ جب بندہ قربانی کرتا ہے فمیٹا از انو دحا یاکم فَإِنَّهَا عَلَى السِّرَاطِ مَتَعَيَاكُم فمیٹا اپنی قربانی کو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ قیامت کے دن پول سرات پر تمہارے لئے سواریاں بن جائیں گی فمیٹا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اپنے خور اپنے سینگوں سمیت آئے گا اور جو قربانی کرنے والا اس کے لیے قیامت کے دن پول سرات پر سواری بن جائے گا اور فمیٹا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گننے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے فَتِيْبُ بِحَا نَفْسَا لہٰذا خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا گروہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے